اسلام علیکم بچو آج ہم فسٹیئر ایکنومکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے چار اپریل سن دوزار بیس بیٹا اس سے پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو کچھ شورٹ کسٹن کروایا تھے معاشی اشیا اور غیر معاشی اشیا میں ہم نے فرق بیان کیا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ معاشیات میں ہمارا تعلق معاشی اشیا سے ہے ایسی اشیا جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تگو دو کرنی پڑتی ہے معاشی جد و جہد میں حصہ لینا پڑتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کوئی قیمت یا معافظات ادا کرنا پڑتا ہے مثلا کپڑا گھڑی کتاب گرسی مکان گندم جوتے بغیرہ بغیرہ دوسرا شورٹ کسٹن بچو ہم نے کیا تھا اشیا سارفین اور اشیا سرمایہ میں فرق بیان کریں تو اشیا سارفین کے حوالے سے میں نے بتایا تھا یہ اشیا ایسی ہوتی ہیں جن سے انسانی حاجات کی پراہراز ڈائریکٹ تسکین ہوتی ہے سیٹسفیکشن ہوتی ہے یعنی ادھر کوئی شہر حاصل کر کے استعمال کی دوسری طرف حاجت پوراں پوری ہو گئی ضرورت پوری ہو گئی حسنا پیاس لگی ہو پانی لیا پیا پیاس بوجھ گئی بھوک لگی ہو کھانا حاصل کر کے کھایا بھوک مٹ گئی جبکہ اشیا سرمایہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ خام مال مشینیں ان سے مزید دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے یہ کام آتی ہیں یہ اشیا سرمایہ کہلاتی ہیں یعنی ایسی اشیا جن سے حاجات کی پراہراز ڈائریکٹ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی لیکن مزید اشید چیزیں جن سے ضروریات کو پورا گئی جاتا ہے ان کو پیدا کرنے کے کام آتی ہیں اشیا سرمایہ کہلاتی ہیں مثلا مکان اشیا سرف ہے لیکن مکان بنانے کے لیے اینٹ سیمنٹ سریعہ لکڑی مشینیں خام مالہ آلاتو آزار زمین وغیرہ کا استعمال کیا رہتا ہے تو یہ اشیا سرمایہ ہیں پھر بچو ہم نے ایک اور شورٹ کوسٹن نمبر نائن کیا تھا اشیا سرمایہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا رہتا ہے تین حصوں میں تقسیم کیا رہتا ہے خام اشیا نین تیار شدہ اشیا اور تیار شدہ اشیا آج بچو ہم ڈسکس کریں گے سرکاری اور نجی اشیا میں فرق بیان کریں یعنی شورٹ کوسٹن نمبر ٹین تو بیٹا جو اشیا حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں گورمنٹ کی ملکیت میں ہوتی ہیں لیکن وہ عام لوگوں کے استعمال میں بھی آ سکتی ہیں بلکہ آتی ہیں یہ سرکاری اشیا کہلاتی ہیں مثلا سکولز کالجز یونیورسٹیاں یعنی تعلیمی ادارے جو گورمنٹ کے ہیں سڑکیں گورمنٹ کی ملکیت میں لیکن عام لوگوں کے استعمال میں بھی آتی ہیں تعلیمی ادارے گورمنٹ کی ملکیت میں جو ہیں وہ عام لوگوں کے استعمال میں بھی آتی ہیں اسی طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو گورمنٹ نے دیوی ہے ریلوے پی آئی اے اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ گورمنٹ کی ملکیت میں جو ہیں لیکن عام لوگوں کے استعمال میں بھی آتی ہیں تفریقہ ہیں پارکس ڈینز یہ بھی گورمنٹ کی ملکیت میں ہوتے ہیں لیکن انہیں عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں یہ تمام کی تمام اشیاں سرکاری اشیاں کہلاتی ہیں نیجی اشیاں ہوتی ہیں یہ اشیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں مثلا زاہد کا مکان حمزہ کی موٹر سائیکل یا علی کی موٹر سائیکل عمر کی گھڑی تو یہ ملکیت کو ظاہر کر رہی ہیں کسی نہ کسی شخص کی تو یہ نیجی اشیاں ہوتی ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سرکاری اشیاں حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں عام لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ نیجی اشیاں جو ہیں وہ لوگوں کی ذاتی اشیاں ہوتی ہیں اور وہ ذاتی استعمال میں لے کر آتے ہیں اس کے بعد بچو ہم نیکسٹ شورٹ کوسچن نمبر 11 سٹڈی کرتے ہیں افادہ کی تعریف کریں افادہ کو انگلیش میں بیٹا یوٹلیٹی بھی کہتے ہیں اور سیٹسفیکشن بھی کہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں فرس چپٹر کے اندر اب دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کسی شئے کی وہ خوبی کسی شئے کا وہ وصف یا صفت کسی شئے کی وہ قوت پاور جو کسی انسانی حاجت کو پورا کر دے یا کسی انسانی حاجت کی تسکین کرے سیٹسفیکشن کرے انسانی ضرورت کو سیٹسفائی کر دے اسے افادہ کہتے ہیں مثلا پین کے اندر لکھنے کی خوبی پائی جاتی ہے پانی میں پیاز بجانے کی قوت ہے وصف ہے صلاحیت ہے اسے استعمال کرنے سے اسے پینے سے پیاز بج جاتی ہے کھانے کے اندر انسان کی بھوک کو مٹانے کی خوبی وصفیہ قوت ہے تو ان اشیاء کی ان خوبی وصف یا قوت کو ہی افادہ کہتے ہیں جو کسی انسانی حاجت کو پورا کر دیتی ہے انسانی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے انسانی حاجت کی تسکین کرتی اسے سیٹسفائی کر دیتی ہے اسی طرح سے مزید ایکزمپل اگر ہم دے تو پنکھے کے اندر ہوا دینے کی خوبی ہے غلق کے اندر روشنی دینے کی خوبی ہے کرسی کے اندر آرام کرنے کی خوبی ہے وہ ہمیں ہماری بیٹھنے کی خواہش کو سکون کی خواہش کو پورا کرتی ہے تو ان اشیاء کی ان خوبی وصف یا قوت کو افادہ کہتے ہیں تیسرا شورٹ قویسٹن آج کام کریں گے شورٹ قویسٹن نمبر ڈویل افادہ کی پانچ خصوصیات تحریر کریں تو بچو یہاں پر کچھ خصوصیات میں نے لکھی ہیں چھ خصوصیات لکھی ہیں ان میں سے کوئی سی پانچ لکھ نہیں ہوں گی کم بھی پوچھ سکتے ہیں زیادہ بھی چار بھی پوچھ سکتے ہیں پانچ بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے پانچ خوبی ہیں تو تیار ہونی چاہیے ہیں آپ لوگوں کو چھے تیار کریں گے تو پانچ تیار رہیں گی پہلی خوبی کسی شہ کی طلب کی شدت کموں بیش ہونے پر یعنی کم یا زیادہ ہونے پر حفاظہ یا سیٹسفیکشن تبدیل ہو جاتی ہے تو بچوں میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جس شہ کی طلب کے اندر انسان زیادہ شدت رکھتا ہے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو ڈیمانڈ کرتا ہے طلب کرتا ہے استعمال کرنا چاہتا ہے اس کی سیٹسفیکشن بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور جس شہ کو استعمال کرنے کی اسے طلب کرنے کی شدت کم ہوگی تو اس شہ کے اندر افادہ بھی کم پائی جاتا ہے اس شہ کے اندر سیٹسفیکشن بھی کم پائی جاتی ہے دوسری خوبی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دوسری خصوصیت کو ڈسکس کرتے ہیں افادے کی کسی شہ کے ایک سے زائد استعمالات پر بھی افادہ تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کسی شہ کو ایک دو تین مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا افادہ زیادہ ہوگا اور اگر کوئی شہ صرف ایک ہی استعمال پر اپنی افادیت کھو دے اس کا افادہ کم ہوگا میں آپ لوگوں کو اگزمپل دیتا ہوں ایسی ایشیاں جن کا ایک سے زیادہ استعمال ہے مثلا لکڑی جلانے کے کام بھی آتی ہے اس سے فرنیچر بھی تیار گئے رہتا ہے ٹرین کے ڈبے بھی تیار کیا جاتے ہیں تو بیٹا جب ہم جلانے کے لیے لکڑی کو استعمال کریں گے تو اس کے اندر سیٹسفیکشن کم پائی جائے گی اس کے اندر افادہ کم ہوگا لیکن جب ہم اس کو فرنیچر کے اندر بھی استعمال کریں گے تو اس کا افادہ زیادہ ہو جائے گا یہ تیسری خصوصیت بھی اسی حوالے سے ہے کہ کسی شہ کی شکل تبدیل ہونے پر اس کا افادہ تبدیل ہو جاتا ہے یعنی لکڑی کی شکل ہو تو افادہ کم ہوگا لکڑی سے جب فرنیچر تیار گیا جاتا ہے تو پھر فرنیچر میں استعمال لکڑی کا افادہ اور سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے چوتھی خصوصیت ہم ڈسکس کرتے ہیں وقت اور موسم تبدیل ہو جائے تو اشیاء کا افادہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے یعنی گرمیوں کے اندر تھنڈے مشروبات کا افادہ زیادہ ہوتا ہے جب یہ وقت اور موسم تبدیل ہو جائے گا سردیاں آ جائیں گی تو تھنڈے مشروبات کا افادہ کم ہو جاتا ہے پانچویں خصوصیت جگہ یا مقام کسی شہ کا تبدیل کر دیا جائے تو بھی شہ کا افادہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اب گرمیوں میں باریک کپڑے استعمال کیا جاتے ہیں افادہ یہاں پر زیادہ ہوتا ہے جیسے جنوبی پنجاب میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو پنجاب کے اندر گرمیوں کے اندر باریک کپڑوں کا افادہ زیادہ ہے لیکن یہی باریک کپڑے اگر اپٹاباد گلگت وغیرہ والی سائیڈ پر یا گلیشیز جہاں پر موسم ابھی بہت زیادہ شدید سرد ہوتا ہے برپ ہوتی ہے تو وہاں پر جگہ یا مقام تبدیل ہونے سے باریک کپڑوں کا افادہ بھی کم ہو جائے گا اسی طرح سے جنگلات کے اندر لکڑی کا افادہ کم ہے لیکن جب اسے شہروں کے اندر لائے رہتا ہے اور اسے پرنیچر تیار کیا جاتا ہے تو اس کا افادہ زیادہ ہو جاتا ہے آخری خصوصیت کو سٹڈی کریں گے بچو کہ جب کوئی ایک شہر کسی ایک شخص کی ملکیت سے تبدیل ہو کر کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں چلی جاتی ہے تب بھی شہر کا افادہ تبدیل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے ایک شخص موٹر سائیکل استعمال نہیں کرتا تو ایک شخص کی آمدنی کم میں ایک کی زیادہ ہے تو جو استعمال نہیں کرتا اگر وہ موٹر سائیکل خریدے گا تو اس کا افادہ زیادہ ہو جائے گا جبکہ دوسرا شخص جس کی آمدنی زیادہ ہے اس کے لیے ابگار میں افادہ زیادہ ہوگا موٹر سائیکل میں کام ہوگا تو شہ کی ملکیت بھی تبدیل ہونے پر افادہ تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے پین ایک ان پر شخص کے ہاتھ میں ہے تو اس کا افادہ بہت کم ہے اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے اور یہی پین ایک پڑے لکے شخص کی ملکیت میں چلا جائے تو اس کے لیے پین میں زیادہ افادہ ہے اس کے ساتھ ہی بچو تو میں یہاں پر آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں کل نیکس لیکچر کے اندر ہم اگلا چپٹر سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ السلام علیکم